ہلو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو سواقت ہے آپ کا نجمہ ٹائلز میں تو دوستو آج کی ویڈیو ہم یہ لے کے آئے ہیں والڈ ٹیل کی تو دوستو اس میں کتنا سمنٹ اور کتنا ہونا چاہیے کیمیکل وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو دوستو سب سے پہلے یہ ہے یہ کتنے مسالے پر ٹائلز لگنی چیئے مجبوط آئی کتنے موٹے مسالے پر آتی ہے تو دوستو یہ پتلے سے پتلہ آ کر ہم مسالہ لگائیں گے فیلا کے اور تھکائی بڑھا کریں گے تو دوستو بلکل مجبوط آئی آ جائے گی یہ دیکھئے یہ کتنے پتلے مسالے پر لگی ہوئی ہے ٹائل اور کہیں سے بھی کھالی نہیں ہے تو دوستو اتنے پتلے مسالے پر ٹائل لگائیں جو ٹھوس کر گئے جو بلکل مجبوط لگے اور دوستو یہ ٹوڑ جائے گی لیکن چھوٹے گی نہیں تو کیمیکل کا استعمال کرا ہے ہم نے اس میں کیمیکل اور سیمنٹ دونوں ملا کر جب پتلے مسالے سے یہ ٹائل لگائیں دوستو اگر آپ کی دیوال خراب ہے تو دوستو اس پہ ہم تھوڑا بڑھا سکتے ہیں آدنچی آدنچی پہ ہم چال لے کے چلنے تو بڑھیا ہے اور آدنچی سے اگر اوپر لے کے چلیں گے تو وہ بلکل بے گار ہے تو دوستو اس چیز کا رہان رکھیں کیمیکل جرور ہمیں لینا ہے دیکھئے یہ تھوڑا کیمیکل ہے تو جیسے ہم مسالہ بنائیں گے تو دو کندی سیمنٹ کی لیں گے اور دو کندی اس کی لیں گے دبی جا کے یہ مسالہ تیار ہو جائے گا دوستو تو اس سے یہ کیا ہے کہ مسالہ مجبوط رہے گا فٹے گا نہیں اور مجبوطہ ہی پوری پکڑ کرے گا دوستو اکثر دیکھو گا خالی سیمنٹ سے لگانے میں موٹا مسالہ بھی اگر آپ لگا دو گے تو وہ فٹ جاتا ہے اندر سے تو دوستو یہ مسالہ چٹکے گا نہیں اور یہ ٹیل نہیں چھوڑے گا تو کیمیکل ضرور لگائیں چاہے تھوڑا لگائیں دو کندی نہ لگائیں ایک کندی لگائیں لگائیں ضرور کیمیکل کا ہونا جہاں ضروری ہے دوستو اس سے مجبوطہ ہی دیوال کی آتی ہے اور یہ دیکھو کتنا بڑھیا لگاوا ہے وہ